سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ یہ لائٹ آن کریں سائٹ کی محترم حضرات ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا دو سو چار سیریل ہے ہم گفتوں کو کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو آداب سکھ لائے ان کے مختصر باتیں آپ کے سامنے رد لکھی ہیں آج جو ہے وہ آخری بات ہے اس سلسلے کی وہ یہ ہے کہ کل میں نے بات آیا تھا آپ کو کہ نکاح کے عداب کیا ہیں اور آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے کہ طلاق کے عداب کیا ہے طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب غضل حلیل اند اللہی الطلاق جو چیزیں اللہ نے جائز کی ہیں ان جائز کی ہوئی چیزوں میں سب سے بری چیز اللہ کے نگاہ میں طلاق ہے جائز ہے لیکن جائز ہونے کے بہتود اللہ کے نگاہ میں سب سے بری چیز کیا ہے طلاق ہے اچھا یہ جو طلاق کے ہسٹری ہے پہلے اس کے بارے میں جان لیں مختصر دنیا کے جو مذہب اپنے آپ کو آسمانی مذہب کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر دو یا تین ہیں ان کے مذہب میں طلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہندو مذہب دنیا کا ایک بڑا مذہب ہے بہت بھی اس وقت بڑا مذہب ہے کسی مذہب میں طلاق نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو شادی ہونے کے بعد چھوڑ سکتا ہے یہ کسی کے پاس نہیں ہے چونکہ اس کی ضرورت تھی لہذا ہر ملک کی پارلیمنٹ نے بیٹھ کر کے طلاق کا قانون بنانا پڑا اگر یہ ایسی چیز ہوتی جس کی ضرورت ہی نہیں تھی تو پارلیمنٹ کو قانون بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی پوری دنیا کی پارلیمنٹ نے بیٹھ کر کے طلاق کا قانون بنایا اب وہ جب بنایا انہوں نے تو بعض چیزیں الٹی بنائی بعض چیزیں سیدھی بنائی اس کا ریکشن بھی ہوا جیسے یورپ کے اکثر ممالک نے دونوں کو طلاق کا حق دے دیا کس کو شہر بھی طلاق دے سکتا ہے اور بیوی بھی طلاق دے سکتی ہے لہذا یورپ کی جو اس وقت جو ڈاٹا ہے طلاق کا وہ 49% ہے منچاس فیصد طلاق وہاں ہوتی ہے گویا ہر دوسری عورت طلاق شدہ ہے ہر دوسری عورت متعلقہ ہے اسلام نے ابراہیم علیہ السلام کے دمانے سے نہیں مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے سے عربوں میں طلاق کا سسٹم تھا اس کو انہوں نے عورتوں پر ظلم کر کے اپنے مقصد کے تحت طلاق کو موڑ لیا تھا یعنی طلاق کا سارا قانون کس کے فیور میں تھا مرد کے فیور میں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو رکھا اور اس کو موڈیفائی کیا اللہ کے بتائے ہوئے اشارے کے مطابق اور اس کا سسٹم بیان کی ہم انشاءاللہ اسی پر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو امت کو جو سسٹم بتایا جو آداب بتائے آپ اس سے یہ توقع نہیں رکھے کہ میں طلاق کے مسائل بیان کروں گا کیونکہ بہت لمبی بات ہے وہ ہم آپ کو مختصرا جو ہے وہ طلاق کے جو آداب ہیں وہ کیا ہیں اور اس میں ٹیکنیکل جو بات ہے وہ کیا ہے وہ ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ تو پوری دنیا نے طلاق کا پرلیمنٹ میں قانون بنایا مذہب میں کسی کے طلاق کا کوئی قانون ہے ہی نہیں پوری دنیا میں اس وقت جو مسلمانوں کا طلاق کا پرسنٹیج ہے وہ تین ہے کہتے ہیں تین پرسنٹ یورپ میں یہ پرسنٹ کہتا ہے فورٹی نائن ہے کیوں؟ کیونکہ دونوں دے رہے ہیں دونوں دے رہے ہیں مرد کے اندر اللہ نے گرچے طلاق کا پاور دیا ہے لیکن اس کے بوجود بھی اس طالق اس پاور کو وہ کیا کرتا ہے بہت کم یوز کرتا ہے عورت کو اللہ نے جان بوجھ کر کے طلاق کا پاور نہیں دیا اس کا نہ دینا بھی رحمت ہے کیوں؟ چاکو اگر بچے کے ہاتھ میں دے دیا گیا تو بچہ خود کو مار لے گا لہذا چاکو اس سے چھین لیا جاتا ہے اب ایک اب ایک صاحب دیکھیں کہ میرے بچے کے ہاتھ سے مولانا صاحب نے چاکو چھین لیا اب ایک طریقے سے وہ ہم پر یہ کمنٹ کر سکتے ہیں کیا مولانا دس روپے کا چاکو آپ نہیں برداشت کر سکتے بچہ کھیلا تو آپ نے چھین لیا اس طریقے سے بھی کمنٹ کیا جا سکتا ہے اور دوسرا کمنٹ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ مولانا آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے بچے کے ہاتھ سے چاکو لے لیا اب جب اسلام دشمنی پر لوگ اترتے ہیں تو پہلا جملہ بولتے ہیں کیا کہ عورتوں کے ہاتھ سے چاکو جو ہے طلاق کا لے لیا طلاق چاکو ہے کٹ دیتا ہے حالانکہ کہنا یہ کیا ہی یہ تھا کہ بڑا احسان کیا اسلام نے کہ عورتوں کو طلاق کا حق نہیں دیا اچھا نتیجہ بھی تم دیکھ رہے ہو وہ انچاس فیصد بہت ہوتا ہے تین کے مقابلے میں کسی بھی قانون میں جب قانون کی خرابی بیان کی جاتی ہے جو لو میں پڑھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ قانون میں خرابی یا جب ہوتی ہے تو قانون کو چینگ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے بیل پاس ہوتا ہے پارلیمن بیٹھتی ہے وہ کب ہوتا ہے جب کی قانون کا استعمال میسیوز زیادہ ہو جائے قانون ہے لیکن میسیوز کا پرسنٹ کیا ہو رہا ہے غلط استعمال کا فیصد کیا ہو رہا بڑھ رہا ہے تو پارلیمن بیٹھ کر کے مجبوراً کیا کرتی ہے قانون بناتی ہے چودہ سو پچاس سال پہلے کا ایک قانون بنائے گیا طلاق کے بارے میں اگر نائنٹی سیون پرسنٹ وہ صحیح یوز ہو رہا ہے اور تین پرسنٹ طلاق واقع ہو رہی ہیں تو اس میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس قانون پر ہم غور کریں کہ اس کو چینج کیا جائے نہیں ہاں یہ بڑھ کر کے پچاس پیسد ہو جاتا اب جہاں بنچاس پہنچا ہے وہ پھر پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو رہا ہے کہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے وہ کنٹرول انسان نہیں کر سکتا وہ کون کرتا ہے وہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ ہماری منٹیلٹی کو جانتا ہے ہمارے مزاج کو وہ جانتا ہے لہذا وہ قانون جب بناتا ہے تو ہمارے اندر وہ قانون ٹیلی ہوتا رہتا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام میں قانون کی اجادت دی تو بھی پرسنٹس تین رہا انہوں نے قانون کی اجادت نہیں دی تو پرسنٹس فارٹی نائن ہو گیا بات سمجھے اچھا اب اگر یہ جو میری بات ہے تین پرسنٹ والی اگر آپ کو اس میں شک ہو کہ مولانا تو مسلمان ہیں لہذا مسلمان کے فیور میں یہ بات کر رہے ہیں یہ فرشت بتا رہے ہیں تو اس کا ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں آپ اپنے جاننے والوں کی لشٹ لکھئے اپنے گھر بیٹھ کر کے کہتنے میرے دوست ہیں یہ فلا رشتے دار ہیں یہ ماموداد بھائی ہیں یہ خالاداد بھائی ہیں فلا ہے فلا ہے اور پھر اس کے بعد ان کے آگے جس نے جس نے طلاق دیا ہے اور آپ کی نوالیز میں ان کو ٹک کیجئے آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ یہ پرسنٹج جو بتایا جا رہا ہے تین وہ ہے یا نہیں ہے سمجھے نہیں تو اللہ کا اس پر بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو قانون میں طلاق دینے کا سسٹم رکھا اور عورت کو نہیں دیا عورت کو نہ دینے کی بنیاجی وجہ کہ اگر وہ طلاق کا سسٹم دیا جائے گا تو کیا کرے گی وہ زیادہ یوس کرے گی جیسے بچے کو چاکو ایک خطرناک چیز ہے ایسے ہی عورت کے ہاتھ میں چاکو بھی ہے خطرناک چیز ہے یہی بات ہے جو اللہ کہتا ہے کہ میرے ہر کام میں مسلحت ہے جو ہم کو نظر آوے یا نہ آوے لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت بڑی مسلحت ہوتی ہے اس میں اللہ کی مسلحت تھی کہ اس نے عورتوں کو یہ حق نہیں دیا یہ جو مردوں کو دیا ہے کوئی مرد دنیا کا ایسا نہیں ہے جو شادی شدہ ہے دو چار دس سال بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے بیسوں مرتبہ ایسا اس کو ٹینشن ہوتا ہے کہ چھلو طلاق دے دینا چاہیے دیتا نہیں ہے جتنے مردیں آپ انٹرویو لے لیجئے ایک پرسنٹ بھی میں اس نہیں نکال تکتا ساروں کے زندگی میں ایسے کیوں اس کی وجہ کیا ہوتی جو طاقت والا ہوتا ہے اس کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے سامنے جب کوئی کام غلط کرتا ہے اب بھی بھی غلط کام کر رہی ہے اس کے ہاتھ میں پاور ہے اتنا سب ہونے کے باوجود بھی وہ 97% وہ کنٹرول کرتا ہے اپنے اوپر 3% واقع ہو رہا ہے تو 3% گویا کیا ہوا کہ کنٹرول سے باہر ہوگی بات 97% منٹیلیٹی آف من ٹو کنٹرول اس وجہ سے اللہ نے اس کو دیا تھا اگر یہ چیز عورت کے ہاتھ میں دی دی جائے گی کل آپ کو طلاق دے دے گی ذرا سے اس کے خلاف مزاج بات ہوگی کھڑ سے طلاق دے دے گی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ 49% طلاق دے رہی ہے باسنگ میں آگئی میری اچھا اب اللہ کے رسول نے جو اللہ نے یہ بات کہی کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ کی اللہ کی نگاہ میں طلاق ہے لیکن کیا ہے کہ مجبوراً کرنا پڑتا ہے ہم کو اپنے ہاتھ کی انگلی سے بڑا پیار ہے بڑا کام کرتی ہے اگر زہر چڑ جاتا ہے اور ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے کہ صاحب اگر اس کو نہیں کٹو گے تو باڈی میں پوائزن سرائیت کر جائے گا ہم بہت محبت کرتے ہیں لیکن کٹ کر اپنے سامنے پھکوا دے ہوتا نا ایسے ہی سیم معاملہ ہے اللہ کو طلاق بہت ناپسند ہے لیکن اب معاملہ پھند جاتا ہے کہ دس زندگی کا مقصد سکون ہے اگر وہ سکون اس حد تک گارت ہونے لگتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ پھر اپنے سکون کی تلاش کے لیے آپ دوسرے سے شادی کر لیں اور اس کو چھوڑ دیں جہاں پر اس نے یہ بات کہی ہے قرآن میں وہاں یہ بھی کہا ہے ہو سکتا ہے کہ تم دونوں کے آپس میں چھٹکارے کے بعد اللہ تمہارے لئے اس سے بہتر جوڑا مہیا کر دے ٹھیک ہے اس وجہ سے کیا کیا گیا ہے طلاق کا سسٹم رکھا گیا ہے اور یہ ہیومن بینگ ہے انسانی تقاضہ ہے کہ کرشن کے یہاں تو یہ جملہ مشہور ہے کہ مائرے ڈیسائیڈ ان دے ہیون کہ شادی آسمان میں ہوتی ہے لہذا اب آپ کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے ہمارا یہ کہنا ہے کہ شادی میں اگر نائتفاقی ہو گئی بہت سی بے سو سکتی کبھی نیچرل بیسس ہو سکتی کبھی میڈیکل بیسس ہو سکتا ہے کبھی ہمارا ان کا مزاج نہیں ہوتا ہے یہ ساری چیزیں بیس بن سکتی ہیں اب ایک بیوی خدا نخواستہ پاگل ہو گئی ایک آدمی کی اب آپ بتائیے مسئلے کا حل کیا ہے تم نے تو تیہ کر رکھا بیوی کو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا آپ کو ہر حال میں پاگل کے ساتھ رہنا ہے سارے مذہب یہی کہتے ہیں کوئی ان کے پاس مسئلے کا حل نہیں اسلام نے مسئلے کا حل بیان کیا اچھا اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تم نے اس کو چھوڑ دیا طلاق دے کر کے وہ کہا جائے دیکھیں دو جگہ وہ جا سکتی ہے سب سے پہلی بات آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا بچہ جو اپنا بچہ ہوتا ہے وہ جیسا بھی گھر میں رہے شرارت کرے ہم اس کی شرارت کو برداشت کرتے رہتے ہیں محلے والا پانچ پرسنٹ آپ سے شرارت کر دے آپ پارا گھوم جائے گا ہمارا بچہ دن بر میں سو مرتبہ شرارت کرتا ہے ہم برداشت کرتے رہتے ہیں کیوں یہ ہمارا مزاج ہے تو اگر اس کے گھر میں بھیجا جائے گا جس کا وہ بچی ہے ان کے اندر اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہے بنسبت اس کے کے دوسرے کے گھر میں اب وہاں اگر ماں ہوگی تو وہ نہیں برداشت کرے گی اگر بہن ساتھ مرے تھی تو وہ نہیں برداشت کرے گی اگر بھائی رہتے ہیں تو وہ نہیں برداشت کریں گے یہ خود بھی نہیں برداشت کرے گا وہاں پر اس کے بھائی بھی سوچیں گے یار اپنی بہن ہے ماں سوچیں گے یار کچھ بھی اپنی بیٹی ہے باپ سوچیں گے کچھ بھی لہذا وہاں پر اس کے آسانی سے اور سکون سے رہنے کے چانتے زیادہ ہیں اس لئے مسئلہ کریٹ نہیں کیا گیا مسئلہ کا حل یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں جا کر کے رہے ہیں دوسرا حل اگر اسلامی حکومت ہے تو یہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ہمارے پاس ایک دپارٹمنٹ ہے اسلامی حکومت میں وہ اس کو لوک آفٹر کرے گا اس کی ذکبال کرے گا بات قتم ہو گئی کہاں ٹھیک ہے اس میں ایک دوسرا کروس کی اسٹین کرتا ہے کہ ٹھیک ہے مولانا صاحب وہ پاگل ہو گئی جو تم نے چھوڑ دیا اگر تم پاگل ہو گئی تو نلکی کیا کرے وہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا ہمارے پاس حال نہیں ہے میں اپنے دبائی میں جب ٹیچر سے بحث کر رہا تھا تو ایک لیڈی ٹیچر بہت شارپ تھی تو میں نے یہ بات ایسے کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے سراج بھائی اگر ہم ہز بینڈ میں یہ خرابی پیدا ہو گئی تو کیا کرے عورت ہم نے کہا then it is very easy یہ تو اس سے بھی آسان ہے ہم کیا کریں گے کہ اس کو بول دیں گے کہ بھائی تم ایسا ہے کہ خلا لے لو ختم بات ہم اس کو الگ کر دیں گے اگر وہ نہیں بھی چھوڑے گا شاہر بی بی کو تو بھی عدالت کیا کرے گی آپ کو معلوم ہی کہ ایک اسٹی جیسا آتا ہے اسلامی قانون میں کہ عدالت on behalf of husband husband کی جگہ پر کیا کرتی ہے کھڑی ہو کر کے عدالت طلاق دے دیتی ہے آپ اپنی طلاق اپنی جیم میں رکھئے نہیں سمجھے بھائی بات ایک عورت ہے جس کو شوہر بہت ستا رہا ہے جماعت والے سمجھا رہے ہیں فلا سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اگر تمہاری نہیں بنتی ہے تو اس کو چھوڑ دو وہ کہتا میں بی بی کو چھوڑوں گا نہیں ایسے شکل میں وہ شرعی عدالت اگر جائے گی جانے کے بعد وہ اپنی بات ثابت کرے گی کہ یہ میرا آرگومنٹ ہے اس وجہ سے میں اسے چھٹکارہ چاہتی ہوں وہ شوہر کو ملا کر پہلے اپیل کرے گا کہ آپ طلاق دے دیں وہ علمہ طلاق نہیں دیتا آہ ٹھیک ہے آپ طلاق نہیں دیں وہ جج لکھ دے گا کہ میں اس کے شوہر کے طلب سے اس کو طلاق دیتا ہوں خطب بات طلاق ہو جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحبہ آئی اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میرا شوہر بڑے نیک آدمی ہے لیکن اچانک میرے دل میں ان کے لئے نفرت پیدا ہو گئی ہے اور وہ صحابی رسول ہے صحابی رسول سے نفرت کرنا بہت بڑا بنا ہے میں نہیں کہہتی کہ میں نفرت کر کے ان کے ساتھ رہوں لہذا میرا ان کا چھٹکارہ کرا دیجئے اب دیکھیں کتنی چھوٹا سا ریزن ہے لیکن اللہ کے رسول نے اس کو نوٹس لی اور بلا کر کے ان کے صاحب صحابی سے ان سے کہا کہ دیکھو یہ بات ہے اور اگر اب اس کے دل میں تمہارے لئے محبت نہیں ہے تو بہتر ہے اسلام علیکم کر کے تم الگ ہو جاؤں تم الگ ہو جاؤں چونکہ تم نے ڈیمانڈ کی ہے دیکھیں کنٹرول کیسا کیا آپ اپنی شریعت پر اسلام پر جتنا رشت کریں کم ہے اس نے کہا کہ اب بیوی نے چونکہ اپیل کی ہے لہذا مہر بیوی ریٹرن کریں بیوی کیا کرنے پڑے گی مہر واپس کیوں اگر مہر واپس نہیں کریں گے وہ اس کو دھندہ بنا لے گی ہر ایک آدمی سے مہر وصول کرتی رہے گی اور کھولا لیتی رہے گی لہذا اس کو کنٹرول کیا گیا کہ وہ مہر واپس کرے اچھا جب وہ دوسرے سے شادی کرے گی تو اس کو پھر مہر مل جائے گی لہذا اس کا کوئی پرابلم نہیں ہوئی یہ بندہ جس کو مہر واپس ہو گئی یہ جب شادی کرے گا وہی مہر دوسرے کو دے دے گا تو نہ وہاں پرابلم ہوئی نہ یہاں پرابلم ہوئی بات سمجھے میں نہیں جانا چاہ رہا تو شریعت نے اس کو بیلنس کیا دنیا جب قانون بناتی ہے یہی پر آکر ٹھوکر کھاتی ہے کہ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ بیلنس کیسے کیا جائے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اس پوری دنیا میں ہر چیز کو ہم نے کیا کیا ہے بیلنس کر رکھا ہے بڑے حساب کتاب سے معاملے کو کر رکھا ہے اگر آپ کبھی اس پر غور کریں گے ایک ایک چیز اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ بیلنس تنظر آئیں گے سمجھ میں آری بات وہ اب ہم آداب آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اللہ کرسو تلعہ دور میں ہے کہ اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہماری ان کی نہیں نبیتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا ان کو سمجھانے کی کوشش کریں یہ پہلا آداب ہے کہ دیکھو ہمارے تمہاری زندگی یہ پرابلم ہم کو محسوس ہو رہی ہے لہذا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے اگر بی بی اسی اپنی پرانی چال پہ چل رہی ہے تو دوسری وارننگ ہے کہ آپ اس کا بستر چھوڑ دیں یہ عدد سکھائے گیا کہ آپ اس کا بستر کیا کریں چھوڑ دیں اپنی ناراضگی کا اظہار اس طریقے سے کریں ٹائم دیں ایک مہنہ ڈیڑھ مہنہ ٹائم دیں اگر اس دوسری پر بھی نہیں مانتی ہے اور اپنی ہی چال یہ کب ہوگا جب وہ یہ ریسائٹ کر لے گی کہ مجھے اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں اگر آپ یہ تیہ کر لیں مجھے اس کمپنی کو چھوڑنا ہے اب آپ باس کی بات ہی مانیں گے وہ بکتا رہتا ہے اور اگر آپ نے یہ تیہ کر رکھا ہے کہ نیزہ آپ مجھے اس کے ساتھ کام کرنا ہے تو آپ پنگا نہیں کریں گے آپ کمپرمائز کرتے رہیں گے کیوں؟ کیونکہ آپ نے تیہ کر رکھا ہے کہ اس کے ساتھ مجھے اپنی دندگی کپیہ چلانا ہے اگر اس سے غلطی ہو رہی ہے بیوی سے تو سیکنڈ اسٹرپ پر وہ کریکٹ ہو جائے گی اچھا اب سیکنڈ اسٹرپ کے بعد بھی اگر وہ نہیں ہو رہی ابھی بھی آپ ڈسیدن نہیں لیں اللہ کرسو نے برمایا کہ پھر دونوں کے بڑوں کو بلا کر کے بیچ میں ایک میڈیئیٹر ڈالا جائے سالیسی ڈالا جائے جو دونوں کو سمجھانے کی کوشش کرے اور پتہ پانے کی کوشش کرے کہ بیسیکلی ان کی اختلاف کس بات پر ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے بیسوں کے سال حمداللہ حل کیے جس کے بارے میں ایک دم تیہ ہو چکا تھا بیاں بی بی تیہ کر لیے تھے کہ ابنی بنہیں سکتی ہم نے ان سے ہم جب کبھی اسی معاملے پڑھتے ہیں ہم لڑکی سے ایک بات پوچھتے کہ تم نے یہ تیہ کر رکھا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے یا یہ تمہاری کچھ پرابلم ہے جس کی وجہ سے تم اس کے ساتھ نہیں رہے ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں یا آپ کو اس لئے بتا رہے ہیں کہ کبھی ایسا موقع لگے تو آپ یہاں تیجٹارٹ لیے اس سے پوچھیں کہ تم نے یہ تیہ کر رکھا ہے کہ میں اس چور کے ساتھ اب رہی نہیں سکتی اگر یہ بات ہے تو پیچھیں ساری باتیں ختم کر کے دونوں کو اچھی طرح لگ وہ کہتی نہیں میں رہنا چاہتی ہوں لیکن کچھ ہمارے مسائل ہیں اب اس کی بات پوری غور سے سنیں اور مسائل کو الگ اس سے سن کر شوہر سے بات کریں شوہر سے بات کرنے کے بعد آپ کو دونوں پر معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنا سچ کہہ رہی ہے اور کتنا چھوٹ کہہ رہی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے فکر کریں اگر آپ وہ مسئلہ حل کر دیں گے مولا بن جائے گا تو مجھے ایک مردہ انہوں نے انوالوی کیا کہ بھئیہ ہم نے کہا ٹھیک ہے میں دلی آ رہا ہوتا ہوں میں نے پلڑکی سے پوچھے انہوں نے کہا اس نے کہا میری ایک پرابلم ہے بکیا میں ان کے ساتھ رہنا چاہیے کیا ہے یہ اپنی امی ابو بھائی سب کی خدمت ہم سے لیتے ہیں میرے اندر اتنی طاقت تھی اچھا اب جب اس نے یہ بات کہی تو ایک تو یہ شریعہ آسے صحیح بات کہی چھکا چھوٹا سا گھر ہے دلی میں دوسرا ٹینشن جو ہوتا ہے جو بہت بنیادی ٹینشن ہے گھر میں دو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں کمرے ہیں اب اسی میں میاں بی بی کو بھی رہنا ہے اسی میں بھائیہ بھی رہ رہے ہیں اسی میں امہ بھی رہ رہی ہیں اسی میں اببہ بھی رہ رہے ہیں اس کو اپنی بی بی سے اکیلے ہونے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے یہ کول وار اندر اندر کیا ہوتی ہے شروع نہیں تیہا پیشے والی لیٹ کیوں نہیں آف کیوں جنہی جلاتے وہ جو چھوٹے کمرے کی بات جب اس نے کی تب دوسری بات ہو گئی یہ چیز چیز نے بھی ٹینشن اس کو کر رکھا ہے میں نے ان کے شوہر سے بلائے ہم نے کہا تم کو اس کے ساتھ رہنا ہے انہوں نے کہا مولانا میں تو بے گئر اس کے رہ نہیں سکتا ہم نے کہا کل تم کو یہ کرنا ہے کہ امی ابو بھائیہ سب کے لئے الگ گھر لینا ہے وہ وہاں رہیں گے تم یہاں رہو گے خیر انہوں نے کر دیا اب جاتے ہیں پراتھا کھلاتی ہم کو پکا کے کہ مولانا آپ نے ہمارا معاملہ ایک دم سٹل کر دیا تو ایسے جو ہے نا اللہ کے رسول نے تیسرا معاملہ ہے اور اس کو ہمیشہ دین سمجھ کر انوالو ہوں یہ نہیں کہیں یار ان کا معاملہ ہم دے گا مسلمان ہیں ایک مسلمان کو سکون پہنچانے کا خواب کئی ہزار نفل نماز سے زیادہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو نوٹس لے لیکن ہم کیا ہیں ہم اپنے میں مست رہتے ہیں ہم کو اس سے مطلب ہی نہیں ہے آپ یقین نہیں کریں گے میں بے کئی سفر ایسے کر چکا ہوں صرف اسی معاملے کو حل کرنے کے لیے اور کوئی معاملہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جانے کے بعد طلاق دیرانی پڑی ہو سب میں معاملہ کیا ہوا بن گیا اور دونوں سکی روٹی کھا رہے ہیں جب جاتے ہیں تو مولانا صاحب کی خوب خدمت کر دے سمجھے یہ تیسرا حل ہے اب یہ تیسرا حل بھی نہیں ہوا اب طلاق کا معاملہ آیا طلاق دینے کا عدب آپ نے بتایا نمبر ون اور سے سنیے گا سب سے پہلی چیزہ آپ نے فرمائی کہ جب طلاق دینے کا یہ پہلے تین اسٹپ ہو جائیں گے اس تین اسٹپ کے بعد اگر معاملہ نہیں بن رہا ہے تو آپ نے فرمایا اگر طلاق ہی دینا پڑ گیا تو سب سے پہلے آپ اس سے کہیں کہ میں دیکھو اب اس مول پر پہنچا ہوں کہ طلاق کے علاوہ مسئلہ کا کوئی حل نہیں ہے طلاق نہیں دے طلاق کی وارننگ دے اچھا اب اس کے بعد ہی معاملہ نہیں بن رہا ہے تو آپ اس کو ایک طلاق دیں دو شرطوں کے ساتھ کتی طلاق دیں ایک طلاق دیں دو شرط کیا ہے جس وقت آپ طلاق دے رہے ہوں اس کا پیریڈ نہیں ہو پاک ہو نمبر ون نمبر دو اس پاکی کا جو پیریڈ ہے اس میں آپ نے اس سے فیزیکلی جو ہے آپ اسے انوالو نہیں ہوئے ہیں صحبت نہیں کی ہے یہ دو شرط رکھ کر کے یہ دو پہلے پوری کریں پھر طلاق دیں تیسری چیز پورا مہینہ ویٹ کرتے رہیں اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کریں اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے رہیں پورا مہینہ گدر جائے گدرنے کے بعد پھر پیریڈ آئے آنے کے بعد جب وہ پاک ہو جائے تو اس سے پوچھیں اب تمہارا کیا ارادہ ہے اگر وہ کہتی کہ میں میری تم سے بنتی ہی نہیں ہے تو اس پاکی کے حالت میں پھر دوسرا طلاق دیں طلاق دینے کے بعد پھر وہی کریں کہ پورا پیریڈ جو پاکی کا ہے وہ گدریں اور گدرنے کے بعد پھر نا پاک ہو پھر پاک ہو پھر اس سے پوچھیں کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے وہ بولتے ہیں ایسا میں تو اب آپ کے ساتھ رہے نہیں اب تیسری طلاق دیں یہ طلاق وہ طلاق ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا طریقہ بیان کیا ہے اس کو بعض لوگ طلاق ہے سنت بھی کہتے ہیں کہ یہی شسٹم سے طلاق دینا چاہیے جب ایک بندہ ایک طلاق دیا دینے کے بعد جب ویٹ کر رہا ہے پورے مہینہ اگر وہ ویٹ کر رہا ہے اور اس میں عورت اپنی غلطی کو مان لیتی ہے تو ایسی شکل میں کیا کریں کہ مہینہ کے اندر اندر آپ کیا کر لیں اس کو بیوی بنا لیں بیوی بنانے کا دو طریقہ ہے نمبر ون اللہ اگر ظل ورمائے کہ آپ فیزیکلی اس کے ساتھ اٹیکمنٹ کر لیں نمبر ون آپ زبانی طور پر بتا دیں کہ آپ میری بیوی ہیں تیسری شکل یہ بھی ہو تکتی ہے کہ آپ اپنے دل میں بھی سمجھ لیں کہ آپ ٹھیک ہے معاملہ ختم ہو گیا یہ میری بیوی ہے اس کو طلاق صحیح طلاق سنت کہتے ہیں کہ یہ طلاق دینے کا طریقہ ہے اس کے علاوہ جو طلاق غلط ہے لیکن طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ طلاق واقع ہوتی ہے اس کی مثال ریوالور کی طرح ریوالور جب ہم لیتے ہیں میرے پاس ریوالور ہے ہم لیتے ہیں تو لیتے وقت ہم کو بتاتا ہے کہ دیکھو بھئی مولانا صاحب آپ ریوالور لے جا رہے ہیں اس کے کچھ حصول ہیں کیا حصول ہے تب کہتا ہے کہ دیکھو اگر کبھی چلانا پڑ گیا تو آپ بھائیں ہاتھ پہ رکھ کر کے ریوالور چلائیں گے دس میٹر سے زیادہ پر آپ چانس نہیں رکھیں کہ آپ کا ایم اور آپ کا نشانہ صحیح جائے گا چھے گولی ہوتی ہے اس میں چھے گولی میں اس کا کہنا ہے کہ پانچ بھریں ایک کو خالی رکھیں کیوں کہ اگر غصے میں پہلا آپ نے چلا بھی دیا نا تو وہاں پہ گولی ہی نہیں رہنا آئے گا وہ ٹائگر گھوم کر کے آئے گا آنے کے بعد جب ٹائگر آپ دبائیں گے تو وہاں پہ گولی نہیں رہے گی لہذا معاملہ نہیں بنے گا یہ سارے حصول لے والوالور کے بیان کر کے پھر آپ کہتا ہے بھائی مبارک ہو لے جیرے والوالور طلاق دینے لیکن آپ نے کچھ نہیں سسٹم کیا آپ نے گولی بھری اٹھایا اٹھاں ایسے مارا نہ ہاتھ پہ رکھا نہ دس میٹر دیکھا تو گولی یہ نہیں کہے گی کہ مانا رضا میں نہیں نکلوں گی کیونکہ آپ نے اصول کی پابندی نہیں کی گولی نکلے گی گولی کیا ہوگی ہر حال میں نکلے گی چاہے آپ اصول کو فالو کریں اور چاہے نہیں کریں گولی نکل کر اپنے نقصانات کیا کریں گی ظاہر کریں ایسے ہی اللہ کے رسول نے طلاق کا طریقہ بتا دیا کہ بھئی یہ طریقہ ہے ایک دی جائے طہر میں دی جائے اس میں صحبت اس طہر میں نہ کی گئی ہو حیث کی حالت میں نہ دی جائے یہ سارے اصول آپ نے بیان کر دی اس کے بوجود بھی اگر کوئی کسی وقت طلاق دے دے گا تو طلاق واقع ہو جائے اللہ کے رسول نے برمایا کہ سلاستن جدہن جدن وحضلہن جدن کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں سنجید کی بھی سنجید کی ہے مذاق بھی سنجید کی ہے مذاق میں کہیں گے میں صاحبتوں پر نکاح پڑھا جائے رہا ہے آپ نے وہاں پہ کہہ دیا کہ صاحب میں نے قبول کیا پانچ منٹ کے بعد بولے نہیں اببا میں چھپ کے بولا وہ چھپ کے نہیں چلتا وہ بولے ہو گئی نکاح ہو گیا نہیں نہیں مذاق کر رہا تھا اس سے مذاق چلتا ہی نہیں ہے طلاق کے جتنے میٹر ہیں نکاح کے جتنے میٹر ہیں اور غلام کی آزادی کے یہ تین میٹر میں مذاق چلتا ہی نہیں مثال کہ دب مہر رکھی گھر والوں نے بیس آزار روپے اب آپ بی بی سے ملاقات کیے کہتے ہیں کیا یار گھر والے ہماری عیدت کروڑ روپے کی اگر دو لاکھ روپے تم بولو تو دو لاکھ روپے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فوراں دو لاکھ ہو جائے گی جیسے آپ کہیں گے کہ اببہ نے تو بیس آزار رکھا تھا لیکن میری حصے دو لاکھ دینے کے اور اس نے ایکسپٹ کر لیا ٹھیک ہے آپ اچھی بات ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے فوراں مہر دو لاکھ ہو جائے گی وہ نکاح مولی صاحب جو پڑا ہے اپنی جیب میں رکھیں وہ دو لاکھ اس کو پی کرنا پڑے گا اس کا الٹا بھی کرلو میاں بی بی وہ لڑکے ہوشیار ہوتے نا تو اس سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم تم تو دو جان ایک بدن دو جان ہیں تلا یہ مہر کیا چیز ہے وہ کہتے ہیں چھوڑو یہ سب ایسے بیدہ میں چھوڑتی ہوں جیسے وہ بولی میں چھوڑتی ہوں پورا ڈیلیٹ ہو جائے گا ایک پیسہ مہر نہیں بچے گا اگر چڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے نکلتا بھی ویسے ہی ہے کیوں؟ کیونکہ ان تین میٹر میں مزاق ہوتا ہی نہیں ہے ایک بات بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تلاق میں نے جب دی تو کوئی گواہ موجود نہیں ہے گواہ سے تلاق کا کوئی تعلق نہیں ہے گواہ سے تلاق کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ نکاح میں جو ہے وہ بیوی کا بیوی آپ بیوی موجود ہے نہیں موجود ہے آپ نے اپنے زبان سے کہہ دیا کمرے میں اکیلے بیٹھ کے کوئی نہیں ہے اللہ کے دربار میں لکھ دیا گیا کہ تلاق ہو گئی اب آپ نہ بتائیں کسی سے جتنے دن بھی بیوی کے ساتھ رہ رہا بندہ دنا کر رہا ہے ایک آدمی پیپر پہ اپنے لکھ کر جیب میں رکھتا ہے لکھتا ہے کہ میں فلاں کو یا اپنی بیوی کو تلاق دیتا ہوں یا تلاق دیا اور جیب میں رکھ لیا تلاق ہو گئی جتنی مرتبہ لکھے رہے گا وہ تلا ہو جائے گا پانی پہ بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے مذاق میں تلاق ہو جائے گی زمین پہ بیٹھا لکھ رہا ہے تلاق ہو جائے گی تلاق میں گواہی یا تلاق میں سامنے والے کا بیوی کا سننا کوئی ضروری نہیں ہے جب بیوی بولے گی کہ میں نے تو سنا ہی نہیں کہ اچھا نہیں سنا تو آپ سن لو نکاہ بھی جب ہوتا ہے تو بیوی سنتی ہے کہ تم نے قبول کیا سنتی ہوں نہیں نہیں سمجھے جب وہ مسجد میں تم سے پوچھتا ہے مولوی صاحب کہ تمہارے اقدمیں فلاں کی بیٹی دی جاتی ہے تو تم کیا بولتے ہیں بڑے مسکراتے ہیں جی یہ تمہارا جی الحمدللہ وہ بیٹی سنی نکاہ ہوا کی نہیں ایسے تلاق بھی ہو جاتی ہے تلاق بھی اس کا سننا کوئی ضروری نہیں کیونکہ نکاہ بھی اس نے سنا نہیں ہے لہذا تلاق بھی واقع ہو جاتی ہے لہذا اس میٹر میں آپ اور ہم لوگوں کو ہمیشہ سنجیدہ ہی رہنا چاہیے مذاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے تین بولیں گے تین ہو جائے گے نمبر ایک اب اس میں دو شکل ہوتی ہے تھوڑا سے مسئلہ بیان کر دیں بات تو آدھا آپ کی پوری ہو گئے اس میں دو شکل ہوتی ہے ایک آدمی تلاق تلاق کے لفظ سے دیتا ہے مطلب یہ کہتا ہے وہ شخص کہ میں تلاق دیتا ہوں یا میں نے تلاق دیا اگر ایک جیسا سنٹنس بولے گا ویسے تلاق ہوگی اگر بولتا ہے میں تلاق دے دوں گا یہ فیوچر ٹنس کی بات کر رہا تلاق کبھی نہیں ہوگی تلاق کو کنڈیشن کر دیا کہ صاحب اگر تم نے یہ کام کیا تو تلاق ہو جائے گی جیسے ہی وہ کام کرے گی تلاق ہو جائے گی اب تلاق لفظ نہیں استعمال کیا دوسرے لفظ استعمال کر رہا ہے مثال کے طور پر دیکھو تم اپنا ٹھکانہ الگ کر لو میرے گھر سے چلی جاؤ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے تم ہمارے لئے ایک دم اجنبی ہو یہ سارے لفظ استعمال کر رہا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اس لفظ کے استعمال کرنے میں آپ کی نیت کیا ہے اگر اس نے کہہ دیا کہ صاحب میری نیت اس سے طلاق کی ہے ایک طلاق کھڑ سے پڑ جائے گی گھر سے لفظ طلاق اس نے استعمال نہیں کیا اس نے یہ کہا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا ہوں اس قسم سے جملےڑو علاق مار رہا ہے ایسی شکل میں طلاق واقع ہو جائے گی لیکن کتنی ہوگی ایک ہوگی وہ کہتا نہیں میں نے ڈرانے کے لئے کہا میرے دل میں طلاق نہیں تھا طلاق نہیں ہوگی یہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے جو بول رہا ہے اسی طرح اگر ایک آدمی نے نیند میں طلاق دے دی سوتے ہوئے بڑھ بڑھ آ گیا طلاق واقع نہیں ہوگی ایک آدمی نے نشے میں طلاق دی نشہ کیسا نشہ دو طریقے کا ہوتا ہے نشہ ہے سو کی نوٹ پہچان رہا ہے ہزار کی نوٹ پہچان رہا ہے ایسی نشے کی حالات میں طلاق دے گا تو طلاق ہو جائے گی لیکن ایسا نشہ ہو گیا ہے کہتا اللہ تعالی نے کیا بہترین زمین بنائی ہے یہاں تو گدرتے رہتے نا کبھی کبھی تو بولتے ہیں میں فلا ملکہ بادشاہ ہوں دودھا بولتا ہے تمہیں اتنے چھوٹے ملکہ میں بلتے بڑے ملک کے بادشاہ ہیں ماں کو بولتا ہے ہاں ڈارلنگ آپ کیسی ہیں بی بی کو بولتا ہے امم آؤ بیٹھو اگر ایسا نشہ ہے تو ایسی شکل میں اب طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ نشہ الگ الگ شٹپ میں ہوتا ہے چڑھتے چڑھتے پیک پر جاتا پھر اترتے اترتے نیچے آتا اب وہ کس حالت میں اس نے دیا ہے اس کو نوٹ کیا جائے گا اگر اس وقت یہ سو کے نوٹ کو ہزار بولتا ہے ہزار کے نوٹ کو پانسو بولتا ہے اگر ایسے وقت میں طلاق دے دے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن اگر نشہ ایسا ہے جیسا بتا رہا ہوں کہ سب پہچان رہا ہے ہاں بٹے پانسو روپیہ دیا ہوں لیکن تم مجھے سو سمجھ رہے ہو کیا میں بہت زیادہ نشہ میں ہوں کیا نہیں میں سمجھ رہا ہوں یہ باتیں کر رہا ہے پیسہ مانگ رہا ہے اس کا مطلب اس کا نشہ قابل اعتبار نہیں ہے بلکہ اگر جو بات کہہ دے گا وہ بات مان لی جائے گی تو اس کو طلاق کنائیہ کہتے ہیں ایک طلاق سری ہوتا ہے جس نے طلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ طلاق میں سنٹنس کیا کہا ہے اگر اس نے کہا ہے میں تمہیں طلاق 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 دیتا ہوں کتنے طلاق کہاں بیسوں کہاں ایک ہی پڑے گی کیوں سنٹنس کمپلیٹ کیا اس نے ایک ہی جو آخر میں جو ٹنس لگتا ہے وہ ایک ہی لگایا اس نے آخر میں صرف کہاں دیتا ہوں سب پہ نہیں کہا تو پتہ جلا ہے کہ بیسے ایک ہی آدمی کو کہا جاتا ہے نکل جو نکل 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 وہ نکل کی تعاقید کر رہا ہے دس آدمی کو نہیں نکل رہا ہے ایک ہی آدمی کو نکلنے کی بات کو ریپیٹ کر رہا ہے کہ میں غصے میں ہوں نکل جاؤ ایسے ہی وہ اگر جملائی طریقے سے بولتا ہے تو یہ کہا ہے اس لئے پبلک کو طلاق کے میٹر میں خود ڈیسیزن لے کے مجھے فوراں کسی عالم سے رجوع کرنا چاہیے کہ کس میٹر میں کس سیچویشن میں بات ہو رہی ہے اور سنٹنس کیا کہا گیا ہے جب تک سنٹنس نہیں سمجھا جا سکتا ہے طلاق کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے اور جو سامنے سنے وہ پھٹ سے مو سنے نہیں نہیں اب تو ہو گئی تمہیں کون بھی نہیں بچاتا ایسا نہیں بولے آپ فوراں کسی آدمی سے رجوع کریں چاروں امام کے نزدیک چاروں امام کے نزدیک بیک وقت تینوں طلاقیں آپ نے اگر دی کسی نے طلاق واقع ہو جائے گی پیریڈ میں دی طلاق واقع ہو جائے گی غصے میں دی طلاق واقع ہو جائے گی ہر حال میں طلاق واقع ہو جاتی ہے لہذا یہ بہت سیریس میٹر ہے اس کو بچنا چاہیے ایک بات اور آپ کو ٹیکنیکلی بتا دوں کہا تھا نا کہ ٹیکنیکلی بات بتائیں گے کبھی ایسا فس ہی جائے معاملہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ لڑکی والے ظلم کر کے لڑکے سے زبردستی لکھا لیتے ہیں لڑکہ تیار نہیں ہے بچانا اکسسرال پہنچا وہاں پہ پورا اپنی پلان اگر رہے گا تو اس کو پکڑ کر کے زبردستی لکھا لیں گے اگر کبھی ایسا فس جائے کوئی بندہ وہ کہے نہیں تم کو لکھنا پڑے گا وہ لکھیں گے آپ کو دسکت کرنا ہے وہاں دسکت کے ساتھ انشاءاللہ لکھ دو کبھی طلاق واقع نہیں ہوگی اگر آپ نے دسکت کے ساتھ ساتھ دسکت کیا وہیں چھوٹا سے کیا لکھ دیا انشاءاللہ اب طلاق واقع نہیں ہوگی اس وقت تو وہ چکی ان کو سوار رہتا ہے ان کو اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ دسکت کرنے والے نے انشاءاللہ لکھ رکھا ہے انہیں کیا مسئلہ معلوم میں ایسے کئی لوگوں کو بچا دیا اب نے کہا اگر فانسی جانا تو وہاں جا رہے ہو تو انشاءاللہ لکھ دینا وہاں معاملہ ختم ہو جائے گا سمجھے ایک دوسری چیز اگر کبھی طلاق دینا ہی ہے تو ایک دے کر کے خاموش ہو جائیں ایک دے دے خاموش ہو جائیں اگر ایک مہینہ گزرا اور نہیں صدری گھر چلی گی اپنے مہینہ چلی گی دو مہینہ گزرا مہینہ چلی گئی نہیں آ رہی ہے تین مہینہ گزر گیا یعنی تین پیریڈ گزر گیا نہیں آئی تو اب طلاق واقع ہو گئی کمپلیٹ اب اگر آپ اس کا بھی وہ واپس بھی آنا چاہتی ہے تو بغیر حلال آکے وہ واپس آ سکتی ہے کیونکہ آپ نے دو طلاق کو ابھی ریزرو کر رکھا ہے تو ایک طلاق دیا بمدے نے اور تین مہینہ یعنی تین پیریڈ لگاتار اس کے اوپر گزر گئے تو وہ طلاق ہو گئی وہ اگر کسی سے شادی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہے اور اگر کبھی آپ کی طرف پلٹنا چاہے تو وہ بغیر حلال آکے پلٹ سکتی ہے صرف بیٹھ کر کے ایک آدمی نکاح پڑھا دے گا دو گواہیں کٹھا ہو جائیں گے نکاح پڑھا دیا جائے گا پھر سے مہینہ بھی بن سکتی ہیں اگر کبھی ایسی بات کر جائے تو ٹیکنیکل ایسا کر لینا چاہیے واخر داوانا ان الحمد والزاہی رب العالمین ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے نیوز نہیں آ رہی ہے فیضاباد ہندوطان کا سب سے سنسیٹیف شہر ہے اجودیہ فیضاباد وہاں پر جو ہے وہ فساد ہو گیا ہے کل اور فساد چروع تو ہوا تھا تھوڑی جگہ پر لیکن کافی کئی ایریے میں اس نے کیا کر لیا ہے گھیر معاملہ بڑھ گیا ہے تو آپ لوگ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور جو لوگ اتنے شرارت پسند ہیں ان کے اوپر پولیس کاروائی کریں اور مسلمانوں کی عدد مساجد کی حفاظت اور مدالیس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبانک اللہم مووی حمدی کا و تبارک قسم کا و تعالیٰ جدو کا و لا الہ غیر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک تیاد الجلالی و الیکرام اے پروردگار عالم جو خالات خراب ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کی مدد فرمائے اے اللہ مدلوموں کی عبادتری فرمائے اے اللہ جو شرارت پسند ہیں ان کو تو پروردگار عالم ان سے خود نہیں پٹھ لے اے اللہ معاملات کو آسان فرما دے اے اللہ مسلمانوں کے عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمائے اے اللہ مساجد کی مدارس کی حفاظت فرمائے اللہ بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے اللہ بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے ربنا افلنا ذنوبنا و سب تقدامنا منصرنا على القوم الكیفرین و رحمت لا الہ محمد اللہ سلام